موسیقی وہ زندگی ہی کیا جس میں محبت وطن کی سمٹی نہ ہو وہ موت ہی کیا جو ترنگے سے لپٹی نہ ہو کارگل کے شہیدوں کی گاثہ ذرا یاد کرو قربانی کے تحت پیش ہوں آپ سبھی کے سامنے ایک شہید ایک ویر زندگی کے سوپر ہیرو میجر راجیش سنگھ ادھیکاری کی کہانی لے کر میجر راجیش سنگھ ادھیکاری انڈین آرمی کے آفیسر تھے جو کارگل کی لڑائی میں شہید ہو اور ان کے اسی بلیدان کے لیے انہیں دیش کے دوسرے سروچ ویرتا پورسکار مہاویر چکر سے سممانت کیا گیا میجر راجیش سنگھ ادھیکاری کا جن 25 دسمبر 1979 نینی تال اوترہ گھنڈ میں ہو اور 1987 میں انہوں نے سینٹ جوسف نامک سکول سے اپنی شکشا گرہنڈ کی اور 1992 میں کماؤن یونیورسٹی سے اپنی گریجویشن پوری کی میجر ہمیشہ سے ہی انڈین آرمی آفیسر بننا چاہتے تھے اور ان کا یہ سپنا پورا ہوا جب انہیں آئی ایم اے یعنی انڈین میلیٹری اکیڈمی میں ایڈمیشن ملی اور 11 دسمبر 1993 میں انہیں سیکنڈ میکنائز انفانٹری بٹیلین کا رینک دیا گیا وہ بھی 23 سال کی عمر میں انڈین آرمی میں پورے پانچ سال دیش کی سیوہ کرتے ہوئے میجر ادھیکاری کی شادی کرن نگی سے ہوئی 1998 میں اور 9 جون 1999 میں ان کی شادی کی پہلی سال گیرہ تھی جو کی بس آنے ہی والی تھی لیکن کارگل یو دھ کے دوران میجر ادھیکاری کی اکائی کو جمہو کشمیر میں تینات کیا گیا تھا اور انہوں نے یو دھ کے پرارمبک چرن میں ہی مہتوپون بھومی کا نبھائی تھی یو دھ کے دوران میجر ادھیکاری کو اپنی پتنی سے ایک چٹھی ملی جب وہ ٹولولنگ میں 16,000 فٹ کی اوچائی پر تھے انہوں نے یہ کہتے ہوئے اس چٹھی کو اپنی جیب میں ڈال لیا کہ میں آپریشن ختم ہونے کے بعد کل اسے شانتی سے پڑھوں گا لیکن دربھاکے سے انہوں نے اس چٹھی کو پڑھنے کا کبھی موقع ہی نہیں گیا جب جمہو اور کشمیر کے کارگل کشیتر میں بھاری لڑائی چھڑ گئی تھی تو پاکستان سینا دوارہ سمرتھت آتنگوادیوں دوارہ گھس پیٹھ کی گئی اور بھارتی سینا کو ان گھس پیٹھیوں کو مار گرانے کا آرڈر دیا گیا تیس مائی انیس سو نینیانوے کو ٹولولنگ سوویدھا پر قبضہ کرنے کے لیے اٹھانہ گرینیڈیرز کے ساتھ میجر راجیش سنگھ ادھیکاری کو بھیجا گیا پوست لگ بھگ پندرہ ہزار فیٹ کیوں چائی پر تھی اور پوری کی پوری برف سے ڈھکی ہوئی تھی میجر اور ان کی ٹیم نے اس چڑھائی کو پکس اور کلہاڑیوں سے چڑھا میجر ادھیکاری ایک بنکر پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور اپنے ٹیم سے تین میٹر آگے تھے انہوں نے بنکر گرا دیا لیکن میجر کو گولی لگ گئی انہوں نے ترانت راکٹ لانچر سے دوسرے بنکر کو اڑانے کا آرڈر دیا لیکن بینا انتظار کیے میجر بنکر کے طرف بھاگ گئے اور وہاں کے گس پیٹھیوں کو مار گرایا ٹولولنگ کی لڑائی سب سے مہتوپون لڑائیوں میں سے ایک تھی جہاں میجر ادھیکاری نے بہادوری سے لڑائی لڑی اور اپنے جیون کی قیمت پر ادیشے حاصل کیا میجر ادھیکاری ایک ویر سینک اور ایک گمبیر ادھیکاری تھے جنہوں نے آگے سے نیتریتو کیا اور اپنے کرتویا کے پالن میں اپنا جیون لگا دیا میجر راجیش سنگھ ادھیکاری کے پارتھیو شریر کو ادھیکاری کو اترہ گھنڈ بھیج دیا گیا اور ان کے ساتھ ہی ان کی پتنی کے لکھی وہ چٹھی بھی چلی گئی جسے وہ کبھی پڑھی ہی نہیں پائے تھے میجر راجیش سنگھ ادھیکاری کو مرنو پرانت ان کی ویرتا نے ترتو اور سروچ بلیدان کے لیے دیش کے دوسرے سروچ ویرتا پورسکار مہاویر چکر سے سممانت کیا گیا تو یہ تھی ہماری ویر جوان میجر راجیش سنگھ ادھیکاری کی کہانی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے اور شیئر کیجئے جائے ہند جائے بھارت